اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت ایک انسان کو ہدایت والا راستہ ملنا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہی وہ نعمت ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان دنیا میں اللہ کی نسرت اور آخرت میں اللہ کی جنت پاتا ہے اگر انسان کو ہدایت نہ ملے لیکن دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو ایسا انسان دنیاوی نعمتوں کے ذریعے آخرت کی جہنم پاتا ہے یہ دین ہے یہ ہدایت ہے جو ایک انسان کو دنیا میں صحیح راستے پر چلنے والا بناتا ہے اور یہی دین انسان کو آخرت میں پلسرات سے پار کرا کے اس کو جنت میں لے جاتا ہے سیدھا راستہ پانا یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس راستے پر استقامت اور اس راستے کی ہدایت کے لیے دعا کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو لازم کر دیا کہ ایک مسلمان اپنی تمام نمازوں میں چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو چاہے وہ جنازہ ہو جنازے کی نماز ہو یا ایدین کی نماز ہو چاہے پانچ وقت کی نمازیں ہو یا جمعہ کی نماز ہو ساری نمازوں میں اس بات کو لازم کر دیا گیا کہ مقتدی امام کے ساتھ سورة الفاتحہ پڑھے اور سورة الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہم کو سراط المستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے جس کا مانگنا شرب ہے اور جس کا پانا کامیابی کی شروعات ہے اور سورت اللہ اللہ کے ساتھ